السلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں سب تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کڑی پکوڑے کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کون سے مستیک ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کرنی ٹپس اینڈ ٹریکس بھی بتاؤں گی ساتھ میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم پکوڑوں کی تیاری کرتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں پہ بیسن اب اس میں میں ایڈ کروں گی آلو آلو کو میں نے ایسے کرش کیا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے سبز مریج اس کو پہ میری چھوٹا 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 کیا ہوا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کو لائک کیجئے تو اس میں اب میں ایڈ کروں گی پیاز ایک درمیانی سیس کا پیاز چھوٹا 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 کیا ہوا ہے اب یہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اب اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دنیا ہرہ دنیا تو پکوڑوں کی جان ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا حلدی ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے سابس زیرہ اور ون ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی خوش دنیا پاورڈر اور دو ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کٹیوی لانوش کٹیوی لانوش آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کیا کریں لسی میں میں ایڈ نہیں کروں گی اس لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے پانی ایڈ نہیں کیا ہے سب سے پہلے میں اس کو بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم پانی ایڈ کریں گے اب یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ میں اس طرح مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ میں سارا پانی نہیں ایڈ کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پکوڑوں کی یہاں پہ مکسر تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کڑائی میں آئل لیا ہے اور اس میں اب میں پکوڑوں کو تلنے کے لئے رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پکوڑے یہاں پہ تل رہے ہیں فلیم کو آپ میڈیوم ٹو لو پہ رکھیں ہائی پہ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا پکوڑے جل جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دئی ہاف کیجی دئی اب اس میں میں ایڈ کروں گی دو کانے کے بڑے چمچ بیسن کے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہاں پہ اس کو ہم آرام آرام سے اس طرح میکس کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا یہ میکسر بھی ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ میں نے اسی آئل کو تھوڑا کم کر دیا جس میں میں نے پکوڑے تلیتے تو اس میں میں ایڈ کروں گی ایک درمیانے سائز کا چھوٹا سا پیاز باریک چوب کیا ہوا جب یہ لائٹ گولڈن کلر ہو جائے تو اس میں میں ایڈ کروں گی دو درمیانے سائز کے ٹیماٹر وہ بھی باریک چوب کی گئے میں نے اور اس کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے اس کے اوپر میں ڈکن رکھ دوں گی تاکہ ٹیماٹر اپنا پانی چھوڑ دے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ یہاں پہ ٹیماٹر کا تقریباً ریڈی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی مسالے تو مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا اس میں ہافٹے سپون سابس زیرہ ون ٹی سپون اس میں جائے گا خوشتن یا پاورڈر اور ہافٹے سپون اس میں ایڈ کروں گی حلدی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی دائی اور بیسن کا وہ مکسٹر اس کوچھے سے مکس کر لیں گے اسی بطن میں تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گی اور اس میں ایڈ کریں گے اس طرح اور اس کوچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم ڈکن رکھیں گے اور تقریباً ایک گھنڈے تک ہم اس کو پکائیں گے جیسے جیسے یہ گاڑی ہوتی جائے گی ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے تاکہ بیسن اس کا صحیح پک جائے اب یہاں پہ دیکھئے اس کو میں نے دو دفعہ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو تقریباً پچاس منٹ ہو گئے ہیں چار پانچ منٹ اور بھی میں اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا یہ مسالہ بھی بلکل ریڈی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک اور اس کو چیسے مکس کر لیں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پکوڑے اور یہاں پہ میں فلیم کو آف کر لوں گی اور اس کی اوپر ڈکن رکھیں گی تقریباً تین چار منٹ تک دم کیلئے یہاں پہ میں نے فلیم کو آف کر لیا ہے اب اس کی اوپر میں میں تھوڑا سا سبس دنیا ایڈ کروں گی اور اس کی اوپر ہمیں اب ڈکن رکھ دوں گی دم کیلئے رکھ دوں گی میں اس کو اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کا فائنلی لک تو یہاں پہ کڑی کی تکنس نوٹ کریں کوشش کیجئے ایسی ہی ہو تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھو ہماری کڑی پکوڑا بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیس ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک یو سو مچ